ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدع علیکم فاعتدو علیہ بمثل ماعتدع علیکم واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام والحرمات قصاص اور عدب کے بدلے عدب ہے فمن اعتدع علیکم فاعتدو علیہ بمثل ماعتدع علیکم تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ مع المتقین اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کی اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے صلحِ حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط رکھی گئی تھی ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان آئندہ سال آئیں اور صرف تین دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں تو صلحِ حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کے اوپر کچھ تیر چلائے گئے تھے کچھ پتھر بازی کفار کی جانب سے ہوئی تھی تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ اندیشہ ہوا کہ صلحِ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے پتھر چلائے تیر چلائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرم میں جائیں اور وہ ہم سے نبرد آزمہ ہو جائیں ہم پر حملہ کر بیٹھیں تو اگر ہم جوابی حملہ کرتے ہیں تو کئی طرح سے ہمارے اوپر گناہوں کا وابال آئے گا اس میں سے ایک تو یہ کہ احرام کی حالت میں جنگ تو احرام کی بے حرمتی دوسرا یہ کہ حدود حرم میں جنگ تو یہ حرم کی بے حرمتی اور تیسرا ایک یہ ہوگا کہ جو مہینہ جس مہینے میں آنا تھا وہ مہینہ تھا زقادہ کا زقادہ جسے کہتے ہیں تو اور یہ جو ہے اشہرِ حرم میں سے ہے یعنی چار ایسے مہینے ہیں جو مہینے اسلام میں بڑی عظمتوں کے حامل ہیں اور عربوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ان چار مہینوں میں وہ کسی طرح کے بھی جنگ نہیں کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی تین مہینہ تو تسلسل کے ساتھ زقادہ زلحجہ اور محرم اور ایک مہینہ رجب کا تو چونکہ رجب میں وہ عموماً عمرہ کیا کرتے تھے تو اس لئے جنگ بندی رہتی تھی تو جنگ اس لئے بند کر دیتے تھے اور اپنے اوپر جنگ کو اس لئے جو ہے روک رکھا تھا تاکہ راستہ پر امن رہے اور آدمی امن و امان کے ساتھ جائے اور عمرہ کر کے آ جائے اور تین مہینہ حج کے لئے زلقادہ زلحجہ اور محرم تو اس میں بھی اسی لئے جنگ بندی اسی چیز کے پیشے نظر تھی کہ آدمی اتمنان سے سفر حج کر لے تو اسے اسلام نے اسے باقی رکھا اور اسی کو اشور حرم کہا جاتا ہے مقدس چار مہینے تو زلقادہ میں عمرہ قضاء کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اگر وہ چونکہ اشور حرم میں سے تھا اگر کفار ان پر حملہ آور ہو جاتے تو اگر جوابی حملہ ادھر سے ہوگا تو تین تین جو ہے گناہوں کا وابال ہمارے سر آئے گا ایک حدود حرم میں ایک حالت احرام میں اور ایک جو ہے ماہ حرم میں تو دو چیزوں کے حوالے سے دو پہلی دو باتوں کے حوالے سے تو پچھلی آیتوں میں اس کا شبہ دور کر دیا گیا کہ اگر وہ حدود حرم میں بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو تم ان سے دفاعی جنگ لڑو اور تیسری ایک بات رہ گئی تھی ماہ حرم میں مقدس مہینے میں تو اس شبہ کو یہاں پر دور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے تو تینوں شبہوں کو دور کر دیا پہلے دو شبہ کو اس آیت میں اب یہاں پہ تیسرا کہ ماہ حرام کے بدلے میں ماہ حرام یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی اعتراض کرے اور کہ شہر حرام میں ماہ حرام میں تم جنگ کر رہے ہو یہ کیسی بات یہ کیسی مسلمانی ہے یہ کیسے تمہارا دین تمہیں حکم دے رہا ہے کہ مقدس مہینے میں تم جنگ کر رہے ہو تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی تم اگر ہم کو ہمارے اوپر حملہ کرو گے تو ہم ہاتھ پر دہی جمع کر تو بیٹھے نہیں رہیں گے یا اپنا سر تو جھکا نہیں دیں گے کہ آو آبائل مجھے مار بلکہ ہم تو کچھ تو اپنا دفاع کریں گے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تم نے مقدس مہینوں میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گزشتہ مہینے تو یہ اس زیادتی کا بدلہ آئے اب اگر تم کچھ کرو گے تو جو ہے اس کا بدلہ لیا جائے والحرومات و قصاص اور عدب کے بدلے عدب عدب کے بدلے عدب کا یہ مطلب ہے کہ جتنی بھی حرومتیں ہیں جتنی بھی عزتیں ہیں ان کے بدلے میں ان کا بدلہ لیا جائے گا جیسے احرام احرام مسجد حرام کی احرام ہے مسجد حرام ہے ماہ حرام ان سب کی حرمتوں کا یہی حال ہے کہ اگر حالت احرام میں کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ایسے صورت نے ہمارے دین نے جو ہے ہمارے اوپر ہمیں اجازت دیا ہے اپنی جان بچانے کا چونکہ مسجد حرام ہو یا ماہ حرام ہو یا احرام ہو ان چیزوں کا عدب بہرحال دین میں ہے لیکن دین نے ہمارے اوپر ایک بنیادی چیز فرض کی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی جان بچانا فرض ہے اور فرض عین ہے تمام فرائض میں سب سے اہم فرض جو ہے جان بچانا ہے تو جان بچانا جو سب سے اہم فرض ہے اس فرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے فمن اعتدہ علیکم فعتدو علیہ بمثل ما تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے کی مطلب کیا ہے زیادتی کا مطلب ہے ظلم کوئی اگر تم پر ظلم کرے تو تم اس کے اوپر ظلم کرو تو یہ جو جواب میں ظلم کہ دیا گیا ہے ظلم کرو یہ ظلم نہیں یعنی وہ جو ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اس زیادتی کا بدلہ دو اس زیادتی کا بدلہ دو یہ اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ مثلی اسی کی جیسی سزائیں ہونی چاہیے جیسی کا ہونے کا مطلب اسلام نے جو مقرر کر دیا ہے سزا وہی سزا مثلی سزا مانی جائے گی مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر کسی کا گندم چورا لیا ہے یا گندم غصب کر لیا تو اتنا ہی گندم اسے دینا ہے اتنا ہی گندم اس کو دینا ہے یہ مثلی سزا ہے اور اگر جو ہے کسی نے کسی کا جانور چورا لیا ہے اور وہ گم ہو گیا ہے یا کسی کے پاس جانور گم ہو گیا ہے کسی اور کا تو وہ جانور کی قیمت ادا کرے گا یہ اسلام نے جو سزا مقرر کیا ہے تو وہ مثلی سزا ہوگی لیکن اگر کسی شخص نے کسی کا پیسہ چورا لیا ہے اور اتنا چورا لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے جو دس درہم سے زیادہ کی قیمت ہے اگر اتنا چورا لیا ہے تو ایسی صورت نے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو ہم اگر اپنی عقل سے برابری کا فیصلہ کریں تو یہ برابری تو نہیں ہوئی کہ اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ ہی کٹ لیا گیا ہمیشہ کیلئے یہ تو زیادتی لگ رہی ہے یہ زیادتی نہیں شریعت نے جو مقرر کر دیا ہے وہی برابری ہے ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے تو کا مطلب یہ ہوا کہ جو شرعی سزا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے معاذ اللہ تمام لوگوں کو ایسے گناہوں سے بچائے کسی شخص نے کسی خاتون کے ساتھ بدکاری کر دیا تو اس کا بدلہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بدکاری کی جائے نہیں اس کا بدلہ وہی ہے اس کی سزا برابر کی وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں شادی کسی نے ایک کسی کو ایک لا پھار مارا تو غصہ زیادہ آ جاتا ہے تو شیطان تو غصے میں آدمی کا مددگار ہوتا ہی ہے اب غصے میں دو چار مار دیتا تو نے مار کیوں ایک کے بجائے دو چار مار دیتا ہے تو یہ زیادتی ہو جاتی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو رحمت میں رکھے اللہ صلی عرآ سیدنا شفیع نبی مولانا محمد مبارک سلیم سلات و سلام علیک سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربنا تقبل منا انکا سمیع العلیم و علینا انکا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی على خیر خلق و نور عرش و قاسم رزق محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمت کے آرم الراحمین